مووی کی سٹارٹنگ میں ایک پلانٹ موڈل کی مرڈر کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں اس کا گلہ کاتا گیا تھا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ تو درشل ایک فوٹو شوٹ تھی اور اس کے بعد ہم اس موڈل کو دیکھ پاتے ہیں جس کا نام ہے جیسی جو سکسٹین یئرز کی عمر میں ہی ایک چھوٹے شہر سے اکیلے لاؤس انزلس آئی ہوئی ہے ایک ٹاپ موڈل بننے کا سپنا لے کر جسی کے پیرنس اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور ساتھ میں اس کے زیادہ دوست بھی نہیں ہیں اور موڈل بننے کے لیے اس کے پاس کوئی خاص ٹیلنٹ بھی نہیں ہے لیکن اس کی نیچرل بیوٹی سب سے الگ ہے جس کی وجہ سے وہ فیشن انڈسٹری کی فیلڈ میں آئی ہے تاکہ وہ بہت پیسے کما کر اپنی لائف کو بیٹر بنا سکی لیکن جیسی باہرز اتنی خوبصورت ہے اندر اتنی ہی انوسینٹ اور انڈر کانفیڈنٹ ہے باہر کی دنیا کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں پتا یہاں آ کر جیسی ایک چھوٹے فوٹوگرافر جس کا نام دین ہے اس سے اپنا فوٹو شوٹ کرواتی ہے جس سے اسے موڈلنگ میں کوئی سانس مل سکی دین جیسی کو پسند کرتا ہے مگر جیسی کے دل میں دین کے لئے کوئی فیلنگس نہیں ہے یہاں پر اس کی ملاقات میک اپ آرٹیسٹ روبی سے ہوتی ہے جس نے اس کا میک اپ کیا تھا روبی جیسی کی خوبصورتی کو دیکھتے ہی حیران ہو جاتی ہے کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے اور وہ اسے دیکھنے لگتی ہے اور جیسی بھی اس کے ساتھ باتیں کرتی ہے جس کے بعد آخر میں روبی دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے جسی کو اپنے ساتھ ایک پارٹی میں جانے کے لئے انوائٹ کرتی ہے جسی پارٹی میں جاتی ہے تو وہاں اس کی ملاقات روبی کے خاص دوست سہرہ اور زیزی سے ہوتی ہے جو جسی کو دیکھتی ہی اس کی بیوٹی کو دیکھ کر شوق جاتے ہیں جسی پارٹی میں کسی سے زیادہ کھل مل نہیں پاتی کیونکہ اس میں کانفیڈنس کی کافی کمیں ہوتی ہے پارٹی کے دوران جسی ان تینوں کے ساتھ فریش ہونے کے لئے واش روم جائن کرتی ہے جہاں روبی لپسٹک اپلائے کرتی ہوئے بتاتی ہے کہ کیسے لپسٹک کو فود اور سیکس کا نام دیا جاتا ہے تاکہ لڑکیاں ان کی طرف ایٹریکٹ ہو کر اسے خریدے اس کے بعد روبی زیزی سے پوچھتی ہے کہ وہ خود کو فود سمجھتی ہے یا سیکس تو اس پر جسی بتاتی ہے کہ وہ ٹیزرٹ ہے کیونکہ وہ بہت سویت ہے اس کے بعد روبی زیزی کے لپس پر لپسٹک اپلائے کرتی ہے تب ہی زیزی زیزی کے بالوں کے بارے میں بتاتی ہے اس کے بال بھی ایسے ہی ہوتے لیکن اصل میں اس کی بیوٹی سرجری سے حاصل کی ہوئی بیوٹی ہے زیزی موڈلنگ انڈسٹری کی ایک سکسسفل موڈل ہے لیکن پہلے وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی جس کے لئے اس نے کافی سارے سرجریز کروائے اور اسی لئے اس کا سرجن اسے بائیونک اومن بولاتا ہے یہ سن کر جیسے کہتی ہے کہ یہ کوئی کامپلیمنٹ نہیں ہے مطلب سرجری سے حاصل کی ہوئی بیوٹی پہ اسے اتنا پراؤت نہیں کرنا چاہیے تو زیزی کو یہ سن کر برا لگتا ہے اور سہرہ بھی ایک موڈل ہی ہے اور وہ نیچریلی بیوٹیفل ہے لیکن اب اس کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں اب وہ چارم نہیں رہا جو زیزی کے پاس ہے ان سب سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں زیزی کے لئے زیلسی دیولوپ ہو رہی ہے اگلی صبح ایک موڈل دکھایا جاتا ہے جہاں پر زیزی رہتی ہے اور پھر وہ تیار ہو کر ایک پریسٹیزیس ایزنسی کے لئے انٹرویو دینے جاتی ہے زودین کی کلک کی ہوئے فوٹوز اور زیزی کی سو ایٹریکٹیف بیوٹی کو دیکھتے ہی اسے سائن کر لیتی ہے اور وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ سب کو اپنی ایس نائنٹین بتائے کیونکہ رولز کے حساب سے وہ اس فیلڈ کے لئے کافی ینگ ہیں اور ساتھ میں وہ ایک پاپلر فوٹوگرافر کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ اس نے زیزی کو فوٹو سوٹ کرنے کے لئے انوائٹ کیا ہے تو زیزی کو اس بات سے بہت خوشی ہوتی ہے وہ لیڈی اسے بتاتی ہے کہ اگر وہ اس انڈسٹری کی پریشر کو جھیل پائی تو وہ بہت آگے تک جائے گی اور سارے ٹاپ ڈیزائنرز کے ساتھ کام کرے گی تیٹ منز اسے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ زیزی کی بیوٹی اسے ٹاپ موڈل کی رینگ پر پہنچا سکتی ہے اس کے بعد زیزی دین سے ملتی ہے اور یہ گود نیوز اسے سناتی ہے تو دین اسے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے اس کے کلک کیے ہوئے فوٹوز کو بھی دیکھا تھا تو زیزی اسے جھوٹ بول دیتی ہے کہ وہ سب ابھی مجھے ملے نہیں ہیں دونوں ایک ہل سائٹ میں جاتے ہیں جہاں پر زیزی دین سے شیئر کرتی ہے کہ جب وہ جھوتی تھی اور وہ مون کو دیکھتی تھی دین اس کے بعد زیزی کو موڈل میں چھوڑتا ہے جہاں زیزی کے روم میں کچھ عزیب ہوتا ہے وہاں اس کے روم کی اندر کہیں سے ایک ماؤنٹین لائن آ جاتا ہے زیزی دیکھتے ہی زیزی در جاتی ہے اور موڈل اونر ہینگ کو بلانے جاتی ہے جو ہمیشہ لڑکیوں کا فائدہ ادھانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ زیادہ تر موڈل بننے کا سپنا لے کر آنے والی ینگ لڑکیا اس کے موڈل میں ہی دہہرتی ہے اس کے بعد زیزی فوٹوگرافر زیگ سے اپنا فوٹو شوٹ کروانے جاتی ہے جہاں روبی بھی موجود ہوتی ہے اور وہ زیزی کا میک اپ کرتی ہے زیگ بھی زیزی کی بیوٹی کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور سب کو وہ روم کھالے کرنے کا آرڈر دیتا ہے پرائیویٹ شوٹ کے لیے اور وہ زیزی کو اپنے سارے کپرے اتارنے کے لیے کہہ کے اس کے باڈی میں ایروٹی کے لیے گولڈن پینٹ لگا کر ایک سکسسفل فوٹو شوٹ کرتا ہے شوٹ فنش ہونے کے بعد روبی بھی باہر کھری رہتی ہے اور زیزی سے پوچھتی ہے کیا زیگ نے اس کے ساتھ کس برا کیا تو زیزی بتاتی ہے کہ ایسا کس بھی نہیں ہوا بلکہ اسے شوٹ کر کے بہت اچھا لگا تو روبی بتاتی ہے کہ ایسے لوگ لڑکیوں کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اسی لئے اسے دور رہنے میں ہی زیزی کی بھلائی ہے اور وہ اپنا نمبر زیزی کو دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر اسے کبھی بھی کوئی ضرورت ہو تو وہ اسے کال کر سکتی ہے اسے دن روبی اپنے دوست زیزی اور سیرا سے ملتی ہے اور وہ انہیں زیزی کے شوٹ کے بارے میں بتاتی ہے تو یہ سننے کے بعد وہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ زیگ زیسا ہائی پروفائل فوٹوگرافر کبھی بھی نیو موڈلز کا فوٹو شوٹ نہیں کرتا اور زیزی یہ کہتی ہے کہ زیگ میرا فوٹو شوٹ کرتا رہتا ہے تو سیرا کہتی ہے کہ بہت جلد تم ان سب سے ایکسپائر ہو جاؤگی کیونکہ اب شاید تمہاری جگہ زیزی لے لگی یہ سنن کر زیزی کو برا لگتا ہے اس کے بعد زیزی فیمس ڈیزائنر روبرٹ کے آڈیشن میں جاتی ہے جہاں پر گو انسیڈنٹلی سیرا بھی موجود ہوتی ہے جو زیزی کو دیکھ کے بلکل بھی خوش نہیں ہوتی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ زیزی کی نیچرل بیوٹی کے سامنے اس کا کچھ نہیں ہوگا اور زیزی کو ہی سائن کیا جائے گا سیرا کیٹوارک پرفارم کرتی ہے تو روبرٹ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں پر جب زیزی کی باری آتی ہے تو اسے دیکھ کر روبرٹ کے ہوش اور جاتے ہیں اور وہ وہی فریز ہو جاتا ہے یعنی وہ زیزی سے کافی امپریس ہو گیا ہے اور پھر وہ زیزی کو سائن کر لیتا ہے جسے دیکھ کے سیرا کو ریزیکٹ ہونے پر بہت دکھ اور گستہ آتا ہے اور پھر وہ واشروم کے آئینے پر اپنا گستہ نکالتی ہے سیرا کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے اب زیزی اس کی جگہ لے لے گی اور وہ کہیں انوزیول ہو جائے گی زیزی اسے دیکھنے جاتی ہے تو زیرا اسے بتاتی ہے کہ وہ بہت لگی ہے کہ سب کی نظریں صرف اسی پر رہتی ہیں اور زیرا ایک گھوست کی طرح کسی کو اچھی نہیں لگتی تب ہی ایکسیڈنٹلی زیسی کو کاس لگ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے کھون نکلنے لگتا ہے تو سیرا پاگلوں کی طرح اس کا کھون سوسنے لگتی ہے جسے دیکھ کے زیسی بہت در جاتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد زیسی ہینگ سے چھپ کر اپنے موتیل کے روم میں جاتی ہے کیونکہ ہینگ اس سے پیسے مانگ رہا تھا کیونکہ اس لائن کو باہر نکالنے کے لئے ہینگ کو کافی پیسے خرص کرنے پڑے اور زیسی نے دور کھلا چھوڑا تھا اس لئے اس کے حساب سے یہ گلتی زیسی کی ہے تو ان سب کے لئے اسے ہی پی کرنا چاہیے زیسی اپنا کھون روکنے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی تین اس سے ملنے آتا ہے اور زیسی بے ہوش ہو جاتی ہے پھر مووی میں تین بلو ٹرینگلز اور ایک ریت ٹرینگل دکھایا جاتا ہے جس کے بارے میں ہمیں آگے بتا چلے گا اور آخر میں ایک دیوار سے دو ہاتھ باہر آتی ہے جو شاید زیسی کا وزن ہوتا ہے درکہ مارے زیسی کو ہوش آتا ہے تو تین وہی پر ہوتا ہے اور اس کے بعد تین زیسی کو بچاتے ہوئے ہینگ کو پیسے دے دیتا ہے اگلے دن اسی دیزائنر روبرٹ کا فیشن شو ہوتا ہے جس میں زیسی سیلیکٹ ہوئی تھی وہاں زیزی بھی موجود تھی اور اچانک زیسی کو وہاں دیکھ کر زیزی سوک جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ وہ اتنی آسانی سے اتنی بڑی شو کے لئے سیلیکٹ کیسے ہوئی جبکہ اسے آئے ہوئے کچھ دن ہوئے ہیں اور اس کا کوئی خاص ایکسپیرینس بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوضور بھی اسے یہ رول ملا اور وہ اسے ایکیوز کرتی ہے کہ ضرور وہ روبرٹ کے ساتھ سوئی ہوگی اسی لئے اسے یہ شانس ملا روبرٹ زیسی کو سو سٹوپر کا رول دے دیتا ہے جو پہلے زیزی کرنے والی تھی یہ زیزی کیلئے ایک بہت بڑی اپورسنیٹی تھی یہ جان کر زیزی کو چھتکا لگتا ہے اور وہ شو میں زیزی کی طرف قصے سے دیکھتی ہے اس کے بعد شو میں زیزی اسی ٹرائنگل کی بیس میں کھری ہوتی ہے زیزی ہم نے پہلے دیکھا تھا اور زیزی کو ایک فیجن آتا ہے جہاں اسے وہ تین بلو ٹرائنگلز دیکھتا ہے جس میں اسے اپنا تین شیدو نظر آتا ہے جسے دیکھتی ہی زیزی در جاتی ہے اور اس کے بعد زیزی اپنی آئس کلوز کرتی ہے تو وہ ٹرائنگلز دیت کلر میں سینج ہو جاتا ہے اور زیزی کا انوسینٹ لک بھی سینج ہو کر بولڈ اور فیرلس لک میں بدل جاتی ہے اور وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی ہی شیدوز کو کس کرنے لگتی ہے مانو وہ اپنے ہی بیوٹی سے اپسیسٹ ہو گئی ہو شو کے بعد جسی دین کے ساتھ ایک بار میں جاتی ہے وہاں روبرٹ اور زیزی بھی موجود ہوتی ہے وہاں روبرٹ زیزی کو کہتا ہے کہ پلاسٹک سرزیری سے کی ہوئی بیوٹی فیک ہوتی ہے اور وہ شاہے کتنا بھی کوشش کر لے لیکن جسی کی طرح ٹرو بیوٹی کبھی حاصل نہیں کر سکتی دین روبرٹ کی باتوں پر ڈسیکری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹرو بیوٹی اندر سے ہونی شاہی ہے نہ کہ باہر سے اندر کی بیوٹی ہی ٹرو بیوٹی ہے لیکن جسی کو یہ سن کر اچھا نہیں لگتا کیونکہ صرف اس کی بیوٹی ہی ہے جس پر وہ اتنا پڑاوت کرتی ہے اور دین نے اس کی اسی بیوٹی کو غلط بتایا اور وہ اسے وہاں سے جانے کیلئے کہتی ہے موٹیل واپس آنے پر دین جسی کے روم کے باہر بیتا ہوتا ہے تو جسی کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئے تو اس پر دین کہتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو کیا یہی سب تم چھاتی تھی کیا تم بھی ان کی طرح بننا چاہتی ہو تو جسی کہتی ہے کہ نہیں میں ان کی طرح نہیں بلکہ وہ سب میری طرح بننا چاہتے ہیں اور وہ اپنے روم میں شلی جاتی ہے اس کے بعد جسی کو ایک ویزن آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ ہینگ اس کے روم میں جا کر اس کے موہ میں نائف خوشا کر اسے تکلیف دینے کی کوشش کر رہا ہے اور پھر ایک چھتکے میں جسی کو ہو جاتا ہے لیکن دھوڑی ہی دیر بعد جس میں اس کی روم میں کوئی نوک کرتا ہے جسے سن کر جسی بہت در جاتی ہے لیکن وہ دور نہیں کھولتی اور اسے اس کے سامنے کی روم سے کسی لڑکی کی سیکھ سنائی پرتی ہے جسی کو لگتا ہے کہ یہ شاید ہینگ کا ہی کام ہے جو اس لڑکی کو تکلیف پہنچا رہا ہے جس سے جسی بہت زیادہ در جاتی ہے اور انسیکیور فیل کرتی ہے اور تب ہی اسے روبی کی یاد آتی ہے اور اسے کال کرتی ہے تو روبی اسے اپنے گھر میں رہنے کے لئے انوائٹ کرتی ہے لیکن یہاں بھی جسی کچھ خاص سیکیور نہیں ہوتی کیونکہ روبی کے گھر جا کر نہانے کے بعد جسی روبی سے شیئر کرتی ہے کہ وہ آج تک کسی کے ساتھ فیزیکلی انٹیمیٹ نہیں ہوئی ہے یعنی وہ اب تک فرزین ہے اور تب ہی روبی جسی کی بیوٹی کا ایدمائر کرتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے ساتھ فیزیکلی انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے جس پر جسی روتلی منع کر دیتی ہے اور روبی اس ریجیکشن کو شہن نہیں کر باتی اور پھر وہ میرر میں کسٹراؤ کرتی ہے تب ہی ہمیں روبی کے اصلی پروفیشن کے بارے میں پتا سلتا ہے کہ وہ اصل میں مرے ہوئے لوگوں کا میک اپ کرتی ہے تاکہ فینرل کے دوران انہیں پریزنٹیبل دکھایا جا سکے اور اسی لئے روبی نے جسی کا بھی مرڈر دھیم کی فوٹو شیٹ میں اس کا میک اپ کیا تھا اس کے بعد روبی اس لاز کا میک اپ کر رہی تھی اسے وہ جسی سمجھنے لگتی ہے مانو جسی اس کے دل و دماغ پر پوری طرح سے ہاوی ہو چکی ہے اور وہ اس لاز کے ساتھ انتمید ہوتی ہے کیونکہ روبی کے مند میں جسی کے لئے لسٹ کی فیلنگز بہت زیادہ پر سکی تھی اسی لئے وہ اس سے زیلس نہیں ہوتی بلکہ اس کے اور نزدیک آنے کی کوشش کرتی ہے ادھر جسی اپنی بیوٹی کو لے کر کافی افسیسٹ ہو سکی تھی اور وہ ایک ٹریس کو پہن کر میک اپ کر کے پول کے بورٹ پر کھری ہو کر خود کو ایک دیوائن انزل کی طرح کلیم کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہر کوئی اس کی بیوٹی کو پانے کے لئے مرنے کو بھی تیار ہے تاکہ وہ اس کا سیکنڈ ریڈ فرزن بن سکی لیکن اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اپنی بیوٹی کی ایگوں میں رہتے رہتے وہ آس پاس کے لوگوں کو دیکھنا ہی بھول گئی تھی تب یہ وہاں پر روبی زیزی اور سیرہ تینوں آ جاتے ہیں اور تینوں مل کر جسی کا پیر توڑ کے اسے پول میں نیچے گرا کر مار دالتے ہیں کیونکہ جسی نے روبی کو ریجیکٹ کیا تھا ساتھ ہی جسی اور سیرہ بھی اسے بہت زیادہ تنگا سکی تھی کیونکہ جسی کی بیوٹی ان کے لائف میں بہت زیادہ پرابلمز کر رہی تھی اور اس کے بعد ہی ایک بہت خوفناک سین دکھایا جاتا ہے اور اس کے خون سے تینوں نہاتے ہیں اس کے بعد مون لائٹ کی روشنی میں روبی نیکد ہو کر فرز پرس ہوتی ہے اور اس کے پرائیوٹ پارٹ سے خون نکلنے لگتا ہے اور وہ سین وہی قد ہو جاتا ہے اور سین شفٹ ہو کر زیزی اور سیرہ کو دکھاتے ہیں جہاں زیزی اپنے فوٹو شیوت کیلئے سیرہ کے ساتھ لوکیشن میں پہنچتی ہے میک اپ کے بعد فوٹوگرافر زیک زیزی اور دوسری لگی کا فوٹو شیوت کرنے آگے بڑھتا ہے تو وہ سیرہ کو دیکھتا ہے اور اسے سیرہ میں کوئی شارم نظر آتا ہے جسے دیکھ کے وہ دوسری لڑکی اینی کو ترنٹ فائر کر دیتا ہے اور سیرہ کو شوت کیلئے انوائٹ کرتا ہے تو سیرہ مان جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے یہی تو چاہیے تھا اور دونوں تیار ہو کر شوت کیلئے کھڑی ہوتی ہے تو تھوڑی ہی دیر بعد زیزی کو عظیب فیل ہونے لگتا ہے اور وہ اندر چلی جاتی ہے تو پیچھے سیرہ اسے دیکھنے جاتی ہے زیزی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور اس کے بعد ایک کھنانا منظر دکھائی دیتا ہے جہاں وہ ایک آخ فومت کرتی ہے اور درد کے مارے سیکھتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا کیسے بھی کر کے اور اس درد کو سہن نہ کر پانے کی وجہ سے وہ ایک سیزر لے کر خود کو سٹیپ کر کے مار دالتی ہے لیکن سیرہ یہ سب دیکھ کر بھی شاند رہتی ہے اور وہ بالکل بھی ریاکٹ نہیں کرتی اور وہ اس آگ کو نگل لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر مووی وہی ختم ہو جاتی ہے مووی کی اندنگ کی بات کرے تو مووی میں روپی زیزی اور سیرہ وہ تینوں وجہ سے تھی زیزی کی نظر زیسی پر تھی ان تینوں نے شروعات سے ہی زیسی کی بیوٹی کو دیکھ کر اسے ٹراب کر لیا تھا اسی لئے روپی نے زیزی کے لپس پر لپسٹک اپلائی کر کے اس سے پوچھا تھا کہ وہ خود کو سیکس مانتی ہے یا فود یعنی اگر وہ خود کو سیکس مانتی ہے تو روپی اس کے ساتھ انٹرکورس کر کے اس کی بیوٹی کو حاصل کر لے گی اور زیزی اس کے لئے منع کر دیتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی فود بن جاتی ہے اور وہ اسے نکل جاتے ہیں زیسا کہ انہوں نے مووی کے آخر میں کیا مووی میں جب پہلے زیزی کے روم میں ایک ماؤنٹین لائن گھسایا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ روپی تھی کیونکہ وہ ایک وچھ تھی تو وہ خود کو کسی بھی شیپ میں کنبرٹ کر سکتی تھی اور وہ زیسی کو درانا چاہتی تھی زیسی کو جو ویجن آیا تھا کہ ہینک اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی روپی نے ہی اپنے میزک سے کیا تھا تاکہ وہ دھر کے روپی کے پاس چلی جائے اور روپی اس کا شکار کر سکے ان تینوں نے زیسی کو مار کے اس پر وچھس کے پیگن ریشویل کو پرفارم کرتی ہوئے اس کے سارے بوڈی پارٹس کو ایک ایک کر کے کھا لیتے ہیں جہاں زیسی کو سیکریفائس کرنے پر وہ تینوں پھر سے ینگ اور بیوٹیفل بن جائے اور پھر مون لائٹ میں روپی زیسی کی بیوٹی حاصل کر کے اس کے بلد کو ایوکٹ کر دیتی ہے تاکہ اس کے بوڈی میں نئی شکار کیلئے جگہ بن سکے سیسا منسٹریشن میں بھی ہوتا ہے جہاں ایک ایک ریلیس ہوتا ہے تاکہ ایک نیو بارڈ اینگ بودی میں کریئٹ ہو سکے اور زیسی کو بھی بسپن سے مون ایک آنکھ کی طرح اسی لئے لگتا تھا کیونکہ اس کی بیوٹی پر سب نے نظر بنائی رکھی تھی اور تائم آنے پر سب اسے نگل جاتے ہیں اور اسی طرح جو بھی نیو کمر اس انڈسٹری میں آئے گی وہ اسی طرح نگل لی جائے گی مووی میں جو ٹرائنگل سیمبلز دکھایا گیا ہے وہ دراصل ان تینوں وچس کو ریپریزن کر دی ہے جن کے بیس میں زیسی ٹرائپ ہو گئی وہ تینوں زیسی کو پہلے اپنا شکار اسی لئے نہیں بنا پاتی کیونکہ وہ ریسول کے حساب سے تیار نہیں تھی کیونکہ اس میں وہ انوسینس سائٹ موجود تھی اور وہ سب صرف اسے ہی اپنا شکار بنا سکتی تھی جو ان کی طرح ایک نیون دیمن ہو لیکن ٹرانسفورمیشن کے بعد زیسی بھی پوری طرح ان کی زیسی ایک دیمن میں کنورٹ ہو گئی جسے ان کا ریسول کمپلیٹ ہو گیا اور زیسی کی بیوٹی مینیفیکسر ٹھیک تھی جو اس نے سرزری سے حاصل کیا تھا اسی لئے اس کی بودی نے زیسی کی ٹرون نیچرل نیون ڈیمن پاور کو ریزیکٹ کر دیا منس یہ ریسول صرف انہی لوگوں پر کام کرتا ہے جس کی بیوٹی ٹرون نیچرل ہو فیک نہیں ان کا ریسول سس میں کام کرتا ہے کیونکہ زیک مووی کی انٹ میں دوسری ینگ موڈل کو فائر کر کے سیرا کو اس کی جگہ لے لیتا ہے کیونکہ اسے سیرا میں وہ شارم نظر آتا ہے جو اس نے زیسی میں دیکھا تھا دوستہ اس مووی کی موڈل اف ڈا سٹوری کی بات کی جائے تو وہ یہی ہے کہ فیشن انڈسٹری میں کیسے نیو کمر کا لوگ فائدہ اتھاتے ہیں اور انہیں کتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور ساتھ میں انہیں دیزائنرز کے ساتھ بھی سونا پڑتا ہے یہاں اس انڈسٹری کی ڈارک سائٹ کو دکھایا گیا ہے جہاں ہم اگر کیارفل نہیں رہے تو ہمیں یہ انڈسٹری کنزیوم کر لے گی جنہیں ہم دوست سمجھتے ہیں وہی اصلیت میں ہمارے دشمن ہوتے ہیں اور جو دوست ہوتے ہیں ان سے ہم دور چلے جاتے ہیں جیسا زیسی نے دین کے ساتھ کیا کیونکہ دین ریل میں زیسی کا ویل ویشرڈ ہا لیکن زیسی نے اسے اپنے ایگو کی وجہ سے خود سے دور کر دیا تو دوستو اگر آپ کو یہ سٹوڑی پسند آیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک لائک ضرور کر دیں بہت جلد ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیکھ کیا اور دیکھیں گے موسیقی